بھائی اور بہنوں میں نے اس طرح کی عامریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کمی دیکھئے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں لاؤڈ سپیکر اور لائٹس دینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سلاب آتا ہے تو اس طرح کے اتکنڈے اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہ جاتی ہیں لاہور کے میرے غیور بھائیوں آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بھر کر اوبرا ہماری شرح ترقی آٹھ فیصد جا پہنچی جو آج سفر سے بھی نیچے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے اللہ نے کیے اور آپ کی دعاوں سے ہوئے آپ کو لاہور اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹروے بنا کر توفے میں دیا اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا الحمدللہ تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ گواہ ہیں اس بات کے الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی ساتویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا عمران خان کو یعنی سیلیکٹڈ کو جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو لیکن لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیراعظم باجپائی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں اور کھڑے ہو کر کہا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے اپنی مہر ہے پاکستان کی اپنی مہر ہے اور پھر دو ہزار تیرہ میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیراعظم اور شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے نا آپ کو بیس بیس گھنٹے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولے تھنڈے پڑ چکے تھے ہر طرف دہشتگردی کا راج تھا روز بم دھماکے ہوتے تھے ہر طرف بد امنی بد امنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ خاتمہ کیا اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پہکا یاد ہے نا آپ کو پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے لہور ملتان راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے سکول کالیج یونیویسٹریاں بن رہی تھی اور صحت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادارے بن رہے تھے ہسپتال بن رہے تھے میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شباز شریف کو شاباش دیتا ہوں دل کی گھرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف شباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے کس طرح انہوں نے تیہ کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائک ناہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت مہنگائی بے روزگاری بدمنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا دھکا دے دیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا پینتیس روپے کلو تھا پینتیس روپے مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے نواز شریف کے دور میں چینی پچپن روپے کلو تھی میرے لہور کے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاو ملتی ہے اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا اس کا پیسے اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا حوام کو نہیں پہنچ رہا بلکہ یہ پیسے عمران خان کے ہواریوں اور ای ٹی ایم مشینوں کی جیو میں جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا ڈالر ایک سو چار روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا آج کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں کس سے پوچھیں کہ گھی ڈالوں سبزیوں اور ضروریات ہے زندگی کی قیمتیں دو سو گناہ کیوں بڑھ گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دعاوں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے کس سے پوچھیں کہ لوگ فاکو پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کس سے پوچھیں کہ رکسہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نیر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا کس سے پوچھیں کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چین لیا آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو کس سے پوچھیں کہ پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے تین تین چارچر گناہ بل کیوں آ رہے ہیں کس سے پوچھیں کہ ستائیس عرب میں میٹرو بس بنانے والا شباز شریف تو جیل میں ہے لیکن پشاور بی آٹی جس میں قوم کے ایک سو دس عرب دبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں کس سے پوچھیں کہ آسم سلیم باجوہ نے امریکہ میں عربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک عرب اور روپے کی جائدات کیسے بنائی کس سے پوچھیں کہ زمان پار کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس لا پتہ کیوں ہے یہ عمران خان کہتا ہے یہ کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا ساتھ افراد کیوں حکومتی نائلی کے بھین چڑھا دیے گئے آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسجن نہیں ملنے کی وجہ سے ساتھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کس سے پوچھیں کون جواب دے گا اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانہ پر یہ جالی حکمران کیوں خاموش بیٹھیں کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے کس سے پوچھیں کہ پاکستان ہستہ بستہ پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے کہتے ہیں نام نہ لوگ نام نہ لیں تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے کیا ملکی استباعی اور بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار ملائے ہیں اور سادش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہم اتنے بےوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانے ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی اصلی ذمہ دار ہے پھر کہتے ہو نام نہ لوں واہ ملک کو برباد کر دیا آپ کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا میشت کو برباد کر دیا اور کہتے ہو نام نہ آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں ذرا بتاؤ مجھے لاہور کے عوام بھائیو آپ بتاؤ پرائیم مستر ہاؤس کی دوارے پھلانک کر وزیراعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراج کے خلاف درج کر رہا ہوں جواب دو مجھے لاہور والوں آپ ہی جواب دو ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھو ہیں تو کیا شکایت محکمہ عقاف کے خلاف لگاؤں جسس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسس بننے والے تھے ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف کروں آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پر میں کس سے کروں لہور والوں میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی آپ کا مقدمہ لڑھ رہا ہوں چاند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا مگر بائیس کرو عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں اٹھے گا انشاء اللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والو آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی کیا کہتا ہے نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے وہی جو قائد آزم کا بیانیہ ہے یہی میرا بیانیہ ہے آئین کی تابداری کرو بیانیہ دو فوج کو متنازہ مت کرو میرے دوستو یہی ہے میرا بیانیہ اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ نوہر والے بتاؤ بتاؤ مجھے لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو جب آپ آئین توڑتے ہیں جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب آپ دس سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاست دانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جب آپ وار گیمز کی بجائے پولٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو میں اگر آپ سے پوچھوں جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور یہ بات مندر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو تو الٹا ترقی دیا دی جاتی ہے آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کاروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا وا کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوتل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا فوج کا مرتبہ بلند ہوا بھائی میں نام اس لئے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پڑنا لگے الزام میری پاک فوج پڑنا لگے ان پیارے مجاہدوں اور جانبازوں پڑنا لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا انہیں کیا خبر کے وطن کے دفاع پر توانائیاں سرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشے کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں انہیں کیا خبر وہ تو بے قصور ہیں انہیں کو تو معلوم ہی نہیں یہی وہ ڈکٹیٹر میرے بھائیوں لاہور کے باسیوں یہی ہیں وہ ڈکٹیٹر اور سیاسی کھیل کھیلنے والے جو باقی فوج کی وردی کو داگدار کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ یہ ہیں وہ چہرے میرے دوست بھائیوں بھینوں آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو یعنی ووٹ کو عزت دو کو پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اور طاقت حاصل ہو گئی آپ کے کامیاب جلسوں نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جالی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے کتنے دکھ کی بات ہے یہ جالی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لاہور والو الحمدللہ آج ہماری جد و جہد ایک نئے فیصلہ کن مرلے میں داخل ہو رہی ہے آپ اس نئے مرلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں چلا پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنا لے کے لیے نکلے تھے اب ہم اس جالی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے اب یہاں بیٹنا قوم سے زیادتی اور نائنصافی ہے اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نہور والوں اور پاکستان والوں غور سے میری بات سن لو اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لاسکتا اور جو دخل اندازگیاں کرتے ہیں خاص طور پہ میں ان کے لئے یہ بات کر رہا ہوں یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک جیم ہو چکا ہے بالکل جیم ہو چکا ہے اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ جو ہائی ٹیک جمہوریت جس کو اگوا کیا ان لوگوں نے اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں بلکل نہیں اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو یاد رکھیں میری بات غور سے سنیں کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زورے بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں بیکار جالی مقدمات درس کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان سے مت خوف کھائیں کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہیں ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیو اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں یہ آپ کو لینی پڑے گی حاصل کرنی پڑے گی کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جڑنیلوں کے غلام بن جائے پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہیں ایک آزادی انیس سو سنتالیس میں ہم نے حاصل کی تھی ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے آج اس سیلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈراما اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہئے مسلم لیگ نون کے عرقین قومی و سباہی اسیمبلی نے از خود ہمیں اسطیفے دینے شروع کر دیئے ہیں میں اپنے ان ساتھیوں پر فقر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کندوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے ہیں جب بھی پی ڈی ایم ان اسطیفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی جب بھی مولانا فضل رمان صاحب یہ ہدایت دیں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں یہاں منٹو پاک یہ منٹو پاک تھا اس کا نام منٹو پاک تھا انیز سو چالیس میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عظم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عظم کریں گے کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عظم کریں گے کیا ووٹ کو عزت دلمانے کا عظم کریں گے اگر آپ نے ساتھ دیا تو نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں انشاء اللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی الحمدللہ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پاہندہ بات موسیقی